ہمارے ساتھ کلیم یوسف عبداللہ موجود ہے تو سر اس وقت تو شہر مالگاؤں میں کرونا کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے اور آپ نے جو ہے ایک گرین مالگاؤں ٹریبونل کے تھروپ شہر میں صاف سفائی کو لے کر ایک نہایت تو ہی اچھا قدم اٹھایا ہے لیکن آج جب شہر کرونا سے گھر رہا ہے جگہ جگہ پھر بھی گندگی کا امبار نظر آ رہا ہے تو اس تعلق سے آپ کیا قدم اٹھائیں گے اور اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے کیا کہنا چاہوں گے دیکھئے گرین مالگاؤں ڈرائیو کے ذریعے ہم نے پیٹیشن داخل کی تھی اور وہ پیٹیشن کے اوکٹوبر 2019 کے آرڈر میں یہ آرڈر میرے پاس ہے اس آرڈر کے اندر کمیشنر آف میونسپر کورپوریشن مالگاؤں میونسپر کورپوریشن کو باقیدہ آرڈر ہے کہ آپ ڈیلی مالگاؤں شہر کے اندر روز آنا ڈیلی بیسیز کے اوپر کچھرا لیفٹ کرو اور گٹر ساپ کرو اور اسپریئنگ کرو لیکن انہوں نے جو مالگاؤں میونسپر کورپوریشن کی کمیشنر ہے ڈیپیوٹی کمیشنر ہے انہوں نے اس کو پورا پورا اگنور کیا اور آج مالگاؤں شہر کے اندر جو کورونا وائرس کے پیشنٹس اتنے بڑھ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں وجہ گھان اور مینسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر جو ہے اس کی طرف سے ہم جو کولر ٹیون پہ بھی سن رہے ہیں جو الانات ہو رہے ہیں تو اس میں واقعیدہ سامنے آ رہا ہے کہ کلینلینیس جو ہے وہ بہت اہم ہے سیکلوں ٹرم کچھرا مالگاؤں شہر میں آج بھی گٹروں کے اندر اور راستوں پر پڑا ہوا ہے اور مالگاؤں ملسپر کورپوریشن کے کمیشنر جو ہے تو انہوں نے فولی اگنور کیا میں اس کو ڈیلیبریٹ نگلیچن سمجھتا ہوں ڈیلیبریٹ نگلیٹ کیا انہوں نے کوڈ کے آرڈر کو پالن نہیں کیا اور نیشنل گرین ٹریبونل جیسی کوڈ کا آرڈر انہوں نے پالن اس کا آرڈر کا پالن نہیں کیا ہے اور پورا ڈیلیبریٹلی اگنور کیا ہے بات کو آج مالگاؤں شہر کے اندر کورونا پیشنٹ کی جو کورونا وائرس کی اتنے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر گندگی کا بہت بڑا رول ہے اور یہ گندگی جو اتنی مالگاؤں شہر کے اندر پھیلی ہوئی ہے آج بھی ابھی یہ میرے پاس پندرہ مارچ کے فوٹوز ہیں میں نے اس کو شیئر بھی کیا تھا یہ آپ آپ کے کیمرے میں لو میں آپ کو دوں گا بھی یہ فوٹوز یہ لوکیشن کے ساتھ اور ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ ہے اور میں مالگاؤں شہر کی عوام سے بھی گزاریش کرنا چاہتا ہوں ایک اپیل کروں گا کہ اپنے اپنے محلوں میں اپنے گھروں کے پاس جتنا کچھرا کئی دنوں سے کئی مہینوں سے پڑا ہوا ہے اس کے فوٹوز لے کر گرین مالگاؤں ڈرائیو اور سجبات ڈاٹ کام کی ٹیم کو یہ فوٹوز دیں میں اس کمیشنر کو مالگاؤں شہر مینسپل کارپوریشن کے جو کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر ہیں ان کے خلاف کوٹ میں جا رہے ہیں لوگ اور مالگاؤں شہر کے اندر کہیں نہ کہیں جو اتنا بڑا رول گندگی کا رہا ہے اور ابھی بھی ہے ابھی بھی صاحب نہیں ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو کمیشنر کی ہوتی انہوں نے ان کی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے مالگاؤں شہر کے لوگ جو بیمار پڑھ رہے ہیں جو انتقال کر جا رہے ہیں تو یہ تو وکٹی میں تو میں میڈیا میں یہ دیکھ رہا ہوں کئی چینلز کے اوپر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مالگاؤں شہر کے جو مظلوم ہیں ان کو ذمہ دار بتایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کے اندر پبلک کا کیا اس کیا گلتی ہے کہ مالگاؤں میں کچھرہ صاحب نہیں ہوا اس میں پبلک کی کوئی گلتی نہیں ہے اس کے اندر آفیسر کی گلتی ہے مین جو کلپریڈ ہے وہ آفیسر ہے تو آفیسر کے خلاف میں کوڑ میں جاؤں گا اور اس کے اندر اس کو پورا ذمہ دارا ہوں گا اور اس کو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا اس میں آپ جس طرح آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہے گے اس کا پورا ذمہ دار جو ہے کمیشنر جو کیا کمیشنر کے ساتھ ساتھ موجودہ امیلی کی یہ ذمہ داری نہیں مالگاؤں کے پولیٹیشن بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے اس کے اندر کیونکہ ان لوگوں نے وارٹر گریس جو کمپنی ہے وہ کمپنی بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے مالگاؤں شہر کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے پبلک ریپریزنٹیٹیو ان کو بولنا چاہیئے تھا یہ کچھرا سبھ گھان اور سبھ گھٹریں ساپ کروانا چاہیئے تھا مالگاؤں شہر کے اندر اتنا زیادہ ابھی تیداد میں آج کی ڈیٹ میں بھی اتنا ٹنوں میں کچھرا پڑا ہوا ہے کہ اور کوئی دوسرا وائرس اور دوسری بیماری بھی پھیل سکتی ہیں اور یہاں کے لوگوں یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ پلان کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے ہماری پیڈیشن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے ڈیولپمنٹ پلان کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوا باری باری گلیاں ہے اور چھوٹی چھوٹی جو پڑ پٹی ہے اس کے اندر کنجسٹیڈنیس ہے تو کہیں نہ کہیں مالگاؤں کے پولیڈیشن بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو تھوڑا بہت سینٹائزنگ کا اور سپریئنگ کا تھوڑا بہت کام بھی ہوا تھا اور جو صفائی کا کام ہوا تو وہ پرباگ ون میں ہوا جو کیمپ سائیڈ ہے تو پرباگ ون میں اتنی ضرورت نہیں تھی سب سے زیادہ ضرورت کیونکہ یہاں پہ مریض بھی زیادہ ہو رہے ہیں اور مریض کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہے اور ادھر ہی زیادہ ضرورت بھی ہے صفائی کی تو یہ تینوں پرباگ میں کوئی صفائی کا کام نہیں ہوا اور میرے پاس پورے ثبوت آویلیبل ہے نیوز پیپر کی کٹنگ ہے نیوز چینل کے ویڈیوز ہیں اور میرے پاس خود بھی اس کی ہسٹری ہے پوٹوز کی شکلوں میں ویڈیوز کی شکلوں میں اور پیپر کی شکلوں میں پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ہے کہ مالکوں شہر میں ملیریا اور ڈینگو اغیرہ سے اور دیگر بیماریوں سے جو مالکوں شہر میں گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کی ویعے سے اور مچھروں کی ویعے سے کئی لوگ کئی سیکلوں اور ہزاروں لوگوں کا انتقال ہو چکے ہیں مر چکے ہیں وہ لوگ تو یہ بھی کارپوریشن کی ذمہ داری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہاں کے پولیٹیشن بھی اتنی ذمہ دار ہے اور سب سے بڑے ذمہ دار یہاں کے کارپوریشن کی کمیشنر ہیں اور ان کے خلاف ہم باقیدہ کورٹ میں جائیں گے کانون سے لڑیں گے